توبہ پہلے جو عمل ہے اس میں اور توبہ کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے اس میں اور کتنا ہے کہ وہ صورت ہے عمل اور توبہ کے بعد وہ عمل جو حقیقت بن جاتا ہے سبحانہ وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بغیر توبہ کے یعنی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں نماز تو ادا ہو جائے گی نیگی بھی لکھی جائے گی اللہ کی دحمت پر ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمالیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا درجہ بھی آخرت میں دے دیا جائے گی اللہ سے ہمیشہ نیک امان رکھنا چاہیے نیک امید لکھنے چاہیے لیکن ایک مومن کے لئے یہ کافی تو نہیں وہ اتنی کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی مومن کے لئے بہت کچھ پیدا کیا ہے سارے جو آخرت میں جنت ہیں نامات رکھے ہیں یہ امان بالے اور مومن کے لئے رکھے ہیں سارا کچھ تو یہ تو کم ضربی کی نشانی ہے حقیقت میں یہ ہے کہ امان کی کمزوری ہے جو نماز پڑھ تو لیا نہ ہم نے روزرخ تو لیا نہ ہم نے تو اس سے یہ حقیقت میں ظہر جی ہوتا ہے کہ صحیح اس کو یقین نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ نے کتنا بڑا عبادت جو انسان کو نام دی ہے تو توبہ جو ہے اس عمل کی انسان کو حقیقت تک لے جاتی ہے اگر انسان توبہ تائی ہو کر نماز ادا کرے گا انہوں سے بچ کر نماز ادا کرے گا وہ نماز پھر رکھتی نہیں ہے اس کے نام اللہ نے کیا ہے کہ مومن کی میراج بن جاتی ہے کتنا مورا درجہ دیا ہے یہ درجہ جو ہے کس پر ہے توبہ پر ہے توبہ سے انسان پاک ہوتا ہے یہ جو ہم تسکیہ کرتے ہیں نا تسکیہ کے مطلب کیا ہے ذکر اثکار کا مطلب یہ کہ آپ اپنے عمال کو ہم حقیقی عمال تک لے جانا چاہتے ہیں نماز کی ادایی یہ ہوگی لیکن اس نماز کے بعد ہم پریشانی بھی جاتی ہے ڈپریشن بھی جاتا ہے اللہ پر یقین بھی کم رہتا ہے گھوڑا بھی جلدی جاتے ہیں پریشانی بھی جلدی بھی جاتے ہیں تھوڑی مسئوت برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے بیماری مشکل ہو جاتی ہے حالہ سے گھوڑا جاتے ہیں پھر ہم سکتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو فلاہ ملوی کرتے ہیں تو ایک دم اس کا جواب میں بتاتا ہوں جواب یہ ہے یہ آپ صورت ارادہ کر رہے ہیں حقیقی نہیں ہے آپ کا حقیقی نہیں ہے اس کو حقیقت میں بنائیں حقیقت تک لے کر جائیں اس کی کیا ہے کہ سب سے پہلے کسی اللہ علیہی ہاتھ پر توبہ کریں اللہ حسنہ کھلتے ہیں نا اللہ علیہی ہاتھ میں کسی ہاتھ لیں پھر توبہ کریں وہ جو توبہ ہوگی سبحان اللہ وہ آپ کی توبہ تن نصوب بن جاتی ہے سبحان اللہ ایک آپ کا مددگار آپ کے ساتھ اللہ نے سپرد کر دی ہوتے آپ کے سبحان اللہ ہر حرات میں آپ کو ڈوبنے سے بچائے گا ہر حرات میں آپ کو سہرہ دے گا ہر مشکل میں آپ کو سہرہ دے گا تو یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنا ہے اس کے ہاتھ میں توبہ کر لیں گے آپ پھر اس کے بعد جو ہوں گے آپ کے عمالوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ نصیب ہو گئی ہے اب ہمیں چینجز یہاں نظر نہیں آئیں گے لیکن کیا ہے چینجز حقیقت میں روحانی طور پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہی نماز وہی جو پہلے میں پڑھتے تھے توبہ سے پہلے وہی عبادت وہی صدقہ وہی زکاة وہی حاج وہی عمرے ان کی دعائیں جب جاتی ہیں ان کی زنگ بدل جاتے ہیں ان کی ڈیمائنڈ ڈیفنل ہو جاتی ہیں انسان میں پھر یہ جنجز چلے گیا نماز پڑھ لی پھر آجے نماز پڑھنے کے بعد ہی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں صحیح نماز پڑھے یا نہیں پڑھے اس میں مجھے تو غلطی تو نہیں میری ہو گئی اس معاملہ ایسا تو نہیں ہو گئی ایک نظامت سے فیلڈ کرتا رہتا ہے اور اس نظامت پر جب عمل کرنے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نہ دیں گے اس کا احساس دلائے جسے وقت آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا سکنت یہ ہے کہ تین دفعہ اس تخبار پڑھتا ہے وہ کیا ہے نظامت کا ظاہر ہے یعنی میں نے حقیقی نماز آدھا کی بھی ہے یا نہیں کی ہے تو یہ احساس دلالہ ہے اس چیز کی کہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے نا تو توبہ کے ساتھ جب کرتا ہے تو اس میں کسک باقی رہ جاتے ہیں سوچنا باقی رہتا ہے کہ بھئی میں تین من نہیں کیا تو اتنی سخ ضروری ہے یہ توبہ مجھے لئے اتنی سخ ضروری ہے یہ ربزان بتا رہا ہے کہ اس کے بقیر ایمان انسان کا جو احمال جو ہیں وہ اپنے اصل تک پہنچتے ہی نہیں ہیں ایک جگہ پہ رکھ جاتے ہیں پس اُس جگہ پہ رکھے ہی رہتے ہیں تسکیہ کتنی بڑی چیزیں آپ دیکھیں اس تسکیہ کتنی بڑی چیزیں اس کی ابتداء تسکیہ کی ابتداء بھی توبہ سے ہوتی ہے نا توبہ سے ہوتی ہے توبہ ہر گناہوں کو ماف کر دیتی ہے انسان کو نرم کر دیتی ہے انتقام کی آگویں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے دشمنی کو ختم کر دیتی ہے انسان پر رحم پیدا کر دیتی ہے محربان بنا دیتی ہے محبت کو بڑا دیتی ہے یہ کتیس بڑی چیزیں تو سکون دے دیتی ہے وہ سکونی ختم کر دیتی ہے اللہ پر یقین بڑا دیتی ہے ابتداء تبا کر لیں اچھی بات ہے کسی ہاتھ پہ پیت لکھیں کہا جی حضرت مجھے تباہ کرے یا بچ دیکھیں یہ انسانوں کیا لے کر آئے بھوکا ننگا کرنے کے لئے تھوڑے میں لے کر آئے تو ہم انسان بنانے کے لئے لے کر آئے وقت نہ ضائع کریں جب بھی کسی نیک کام میں کرنے میں آپ دیر کرتے جائیں گے تو وہ وقت ضائع کرتے جائیں گے پھر سوچیں کاش پہلے میں یہ کر لیا ہوتا تو وہ نیکی بھی میرے ساتھ شامل ہو جاتا ہے چلنا ہے یہ تسکیر سفران ہے یہ محبت کا سفران ہے شیخ آپ کو کبھی نہیں کہہ گا آو جی بیعت ہو جاؤ نہیں شیخ نہیں کہتا جب تیرا دل کہہ گا یا میں جاؤں اس کے پاس پھر دل دھکاوڑا ہے نا آپ کو کہنا اب ہو گئی محبت محبت کی نہیں جاتی یہ ہو جاتی ہے کی نہیں چاہتی سفران کہا آپ کسی نہیں محبت کر سکتے محبت تو ہو جاتی جس سے محبت ہو جائے پھر کیا بات ہے پھر تمہاش جاللہ پھر ہر زنجین کو توڑتا ہے پھر وہ اپنے شیخ کی بات کیسے نہیں مانے گا سفران اللہ وہی مرید ہوگا جو شیخ کی بات نہیں مانے گا جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو وہ مرید نہیں ہوگا سیطان اس کو چکر دے رہا ہے ابھی تو کہتے ہیں پھر ہم اشاہ اکرام اس بات پر زور رہتے ہیں سب سے اسے دیکھیں سب سے دیکھیں دیکھ جب تو جائے اس آسنے میں اپنے شیخ کے پاس تو اس سے جب چل پڑے چیز کا خیار رہ گا رابطہ شیخ مضعوت رکھنا جس میں اسے محبت کے ساتھ تیری ہو خدمت ہو اعتاعت ہو ہمجیند عدم ہو چار چیزیں بتائیں کہ اس کو ٹوٹول تیرے نہ کہیں تیرے نہ کمی تو نہیں آری اس میں کیونکہ نفس اور شیطان موجود ہیں وہ چاہیں گے کہ اس کو کسی یہ سمجھے گے کہ میں تو مرید ہوں لیکن اس میں کمی آری ہیں ان چیزوں کے اندر نہیں ہے اس خانے میں تو میں کمزور ہوں اس خانے میں کمزور ہوں چار خانے جو اس میں کتنا مضبوط ہوں تو اس کو فل کرتے رہے ہمیشہ دب یہ کنیکشن صحیح ہوگا میرے حضرت کا ایک اور بتا رہا ہوں آپ کو جو مجھے بتایا حضرت کہ اگر یہ ساری چار چیزیں تیرے میں نہیں ہوگی تو تیرا ہر ذکر وغیرہ بیگار ہو جائے گا کتنی بڑی بات ہے